تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی ری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کاکپ پاکستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے کراچی میں ترقیاتی منصوبہ بندی کی جائے وزیر آسم کی ہدایت وزیر آزم کرونا کے معاملے پر سنجیدگی نہیں دکھا رہے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں اب تک جتنے بھی متاثرہ لوگ سامنے آئے ہیں ان سب کی ٹریول ہسٹری ہے ہیڈ نائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہیں اس پریک کے بعد موسیقی 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 وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے کراچی میں شیڈول پاکستان سپر لیگ کے دیگر میچز بغیر شائقین کے کروانے کا اعلان کر دیا وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں شیڈول پاکستان سپر لیگ کے دیگر میچز کے حوالے سے اہم فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کراچی میں پی ایس ایل کے میچز کروا رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ مزید رسک نہیں لے سکتے کرکٹ بورٹ سے بات کر کے فیصلے پر عمل کروانے کی ہدایت کر دی کمیشنر کراچی نے پی سی بی کو فون کر کے وزیر آلہ سندھ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ کے پانچ وے ایڈیشن میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے اور جو جو لیگ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے ویسے ہی شائقین کی دلچسپی بھی لیگ میں بڑھتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ لاہور ملتان اور اسلام آباد کے گزشتہ میچز میں گرانڈز شائقین سے کچا کچ بھرہ ہوا دکھائی دیا وزیر آلہ سندھ کے فیصلے سے نہ صرف شائقین کرکٹ مایوس ہوں گے بلکہ پاکستان سپر لیگ میں دلچسپی میں بھی کمی دیکھنے میں آئے گی یہی نہیں بلکہ بین الاقوامی اور قومی کرکٹرز کو بھی خالی کرسیوں کے سامنے کھیلنے کا لطف نہیں آئے گا جبکہ اس فیصلے سے پہلی بار اپنے ملک میں ہونے والی پاکستان سپر لیگ کا اختتام انتہائی مایوس کن ثابت ہوگا وزیر آزم عمران خان کا پاکستان کے موشی حب شہر کراچی سے متعلق کہنا ہے کہ کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان سے گورنر سند عمران اسماعیل کی وزیر آزم آفیس میں ملاقات ہوئی اس دوران صوبہ سندھ کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال سمیت وفاقی حکومت کی جانب سے حال ہی میں مکمل اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر باتشیف بھی کی گئی گورنر سند عمران اسماعیل سے ملاقات کے دوران وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ ملک کے موشی حب کی ترقیاتی ضروریات اور عوام کو درپیش مسائل کا مکمل ادراک ہے وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے عمران خان کے جانب سے ہدایت کی گئی کہ کراچی کی عوام کی ضروریات اور فلاو بہبود کو مدنظر رکھیں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی بھی جامع منصوبہ بندی کی جائے واضح رہے کہ کل وزیر آزم عمران خان ایک اہم اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں کراچی کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے مزید ترقیاتی منصوبوں کے اجرا پر خور کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ترجمان دفتر خارجوہ آئیشہ فاروقی نے کہا انہوں نے کہا کہ کابل میں پاکستانی ویزا سیکشن سٹاف میں کرونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی پاکستان عالمی وبا کے خلاف اقدامات کر رہا ہے شہریوں کے تحافظ کے لیے بارڈر ائرپورٹس پر ضروری انتظامات کر لیے ہیں کچھ بات کریں گے وزیر اطلاع سن ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کرونا کے معاملے پر سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں وہ صرف ٹوئٹ کے وزیر اعظم ہے وزیر جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کراج میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ پی ایس ایل کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اسٹریرنگ کمیٹی میں اکثریت کی رائے تھی کہ سکولوں کی چھٹیاں نہ بڑھائی جائیں ہم ہیلت ایڈوائزری کے مطابق فیصلہ کریں گے تعلیمی اداروں کی چھٹیوں سے متعلق آج یا کل فیصلہ کیا جو آئے گا ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ہی حتمی فیصلہ ہوگا تعلیمی اداروں میں ہیلت ایڈوائزری پر عمل درامت کروانے کی بھرپور کوشش کریں گے کیونکہ بچوں کے ایگزیم بھی ہیں اور ایگزیم کے لیے ویسے بھی پہلے سے انتظامات کر لیے گئے تھے کہ ان کو ضرور کرایا جائے گا کہیں بچوں کا سال ضائع نہ ہو اس وقت کل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہی تیپ آیا گیا تھا کہ جو پندرہ تک جو چھٹیاں ہیں ان کو آگے نہیں بڑھایا گیا لیکن حتمی فیصلہ آج اور کل کیا جائے گا آج بھی سی ایم آس میں میٹنگ ہے کل بھی ہوگی ظاہر ہے ڈیلی بیسز بھی ہوتی ہے تو اس کو بعد میں جو حتمی فیصلہ ہے وہ بعد میں کیا جائے گا لیکن اس وقت ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ چھٹیاں نہ بڑھیں اور جو امتیان ہے بچوں کے وہ ٹائم پہ گا ناصر حسین شوا کا مزید کہنا تھا کہ ہم بہتر طریقے سے وزیرعالہ کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں جو کرونا وارس کے متاثرہ افراد باہر سے آ رہے ہیں ان تک ہم پہنچ رہے ہیں اب تک جتنے بھی متاثرہ لوگ سامنے آئے ہیں ان سب کی ٹریول ہسٹری ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وارس سے متعلق پورے صوبے میں انتظامات کیے گئے ہیں سکر میں بھی کرونا وارس سے متعلق خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جن میں بخار سمیت دیگر علامات ہوں گی ان کو پورا علاج فراہم کیا جائے گا یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی ٹریول ہسٹری ہے مطلب جو باہر سے آئے ہیں کسی کو بھی یہ لگا نہیں ہے کسی سے پھیلا نہیں ہے یہ جو وائرس ہے تو یہ بھی ایک ویسے اچھی علامت ہے کہ یہ کسی کو بھی دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا نواز شریف کی جانب سے لاہور کی قیمتی ترین چون کنال ارازی کا تحفہ دیے جانے پر نیب نے میر شکیل الرحمان کو نیب آفیس بلایا جہاں وہ سوالات کے جوابات نہ دے سکے جس پر نیب نے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق اس سے قبل میر شکیل پانچ مارچ کو پہلی مرتبہ اس کیس میں پیش ہوئے تھے اس پیشی کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی میر شکیل نے پہلی پیشی میں تین ملازم اور دو بچے نیب دفتر ساتھ لے جانے کی درخواست کی تھی تاہم ملازم ساتھ لانے کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی اور بچوں کو نیب دفتر میں داخلی کی اجازت دی گئی میر شکیل سے استقبالیہ پر شناختی کارٹ لیا گیا اور اندراج ریجسٹر پر دستخط کروائے گئے جس کے بعد انہیں کمرہ نمبر دو میں لے جایا گیا جہاں اس سے قبل نواز شریف اور شہباز شریف سے بھی تفتیش ہو چکی ہے میر شکیل الرحمان سے متعدد مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ کے میاں نواز شریف سے کیا مراسم ہے اس وقت کے وزیرعالہ میاں نواز شریف نے آپ کو غیر قانونی ارازی کیوں آلوٹ کی دوران تفتیش میر شکیل سے ارازی کے مہائدے کے دستاوی ذات طلب کی گئیں جو وہ پیش نہ کر سکے اس وقت کے وزیرعالہ نے درخواست کے بغیر آلوٹمنٹ کی سمری لڈی اے کو بھیجوائی میر شکیل نے اپنا محل مکمل کرنے کے لیے جوہر ٹاؤن کی دو گلیاں بھی گھر میں شامل کی مزید خبروں کو بھی بولیٹن کا حصہ بنایں گے مگر اس پریک کے بعد میڈیا سے گفتبو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ بے گناہ ہونے کے باوجود شاہد خاکان ابباسی نے طویل جیل کاٹی اور بہادری کے ساتھ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے جس پر وہ مبارک بات کے مستحق ہیں مریم نواز نے کہا کہ پارٹی نے آگے آ کر کردار ادا کرنے کو کہا تو پیچھے نہیں پائیں گے ملکی حالات سے مطالق سوال کے جواب میں مریم نواز نے پوچھا کہ کیا مجھے دکھایا جائے گا مجھ سے زیادہ زنجیروں میں میڈیا جکڑا ہوا ہے میڈیا پر میری خاموشی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کسی سے ڈرنے والی نہیں والد کی بیماری کی وجہ سے خاموش تھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھرا کے دھمکا کے دو دفعہ بے گناہ جیل میں ڈال کے کوئی روک سکتا ہے یا دھرا سکتا ہے یا دھمکا سکتا ہے یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس سے میرے جو ریزولو ہے میری جو کمیٹمنٹ ہے اپنے کاؤز کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ سیویلین بالا دستی کے ساتھ آئین کے ساتھ وہ اور پہلے سے مضبوط ہوئی ہے مریم نواز نے اپنے لندن پہنچنے تک نواز شریف کے علاج نہ کروانے کی خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی دل کی شریعان اسی فیصد بند ہے میرا بھی دل کرتا ہے ایسے وقت میں والد کے پاس ہوں تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کے پاس ہوں جب ان کا اتنا ایک میجر ہارٹ کا پرسیجر ہو رہا ہوں اور ان کا بھی دل کرتا ہوگا کیونکہ میری والدہ کی ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ان کی رہلت کو تو ان کا یہ بھی دل کرتا ہوگا کہ میرے سب بچے میرے پاس ہوں تو یہ ایک بلکل جائز خواہش ہے اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے باقی کورٹ کے پاس ہے میرے معاملات لندن جانے کی اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے اجازت نہ ملی تو نواز شریف سے کہوں گی کہ جلد از جلد علاج کروائیں نہیں ملے گی تو میں میرے صاحب کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جلد سے جلد اپنا پروسیجر جو ہے وہ کرا لیں مریم نواز کا کہنا تھا تاکر کردار ادا کرنا چاہیے تو آپ پیچھے نہیں دیکھیں گے تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز این ہیڈلائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی امہ کے محافظوں نے بہت سے رسولز کر رکھی ہیں ماں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بوشہ خان سارا سنہ قادم کاؤک فارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان